حیاء کے معاملات میں اگر دیکھیں کہ پہلے تو ہمیں سائن بورڈز پہ بیل بورڈز پہ بہت ہی زیادہ ایسی باتیں نظر آئیں اور ایڈز میں جسے ہم دیکھ کے بھی شرمندہ ہو جاتے تھے لیکن اب تو آپ یہ دیکھیں کہ یونیورسٹیز کے اندر بچے انسار بچے ان چیزوں کو ڈیمونسٹریٹ کرنے لگیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے جن چیزوں کو اللہ رب العزت کی جانب سے پردہ اور عورت کی جو جبلت میں حیاء کا مادہ رکھا گیا ہے اور ایک اٹریکشن بھی اسی لئے رہتے ہیں کہ آپ ایک حیاء کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہیں لیکن تمام معاملات کو آخری سوسائیٹی اتنی زیادہ کیسے جاہل ہو گئی کہ ہر معاملے کو چوک پہ لے جا کے ڈسکس کرنے کو بولڈنس اور آزادی کا نام دیا گیا یہ کس قسم کی آزادی کس آزادی کے پیچھے چل پڑے اصل میں نا مجھے ایسا فیل ہوتا کہ بے حیائی کو بولڈنس کا نام دے دیا گیا اور بولڈنس سے ایک اچھی کریکٹرسٹک تھی اور جس کا بچہ بولڈنی وہ آج پریشان ہے اگر جس کا بچہ ہوڈلنگ نہیں کرنا جاتا ریسٹورنٹ میں جا کے وہ فرینڈس کے ساتھ دوسری طرح سے سروائیو نہیں کرتا فرینڈس کے درمیان اگر کوئی کسی لڑکے کی لڑکی سے یا لڑکی کے لڑکے کے ساتھ دوستی نہیں ہوتی تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ زمانے سے پیچھے رہ گیا اور اب یہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے استاذ ہے یہ چین بہت تیزی کے ساتھ آیا ہے مجھے یاد ہے جب ہم لوگ پڑھتے تھے نائنس کلاس میں تھے تو ایک بار گھر میں مہندی لگا کر چلے گئے ہاتھ سے تو یعنی بھائی تو ایک ہفتے تک بولے نہیں اور پورے خاندان میں ایسے تھا جیسے بہت بڑا جرم کر دیا ہو اور اب وہی خاندان ہے میں دیکھتی ہوں کہ یعنی ان ساری چیزوں کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا اس طریقے سے نہیں ہوتا اور واقعی یہ والی بات ہے کہ اب اگر کوئی یعنی ہمیں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی زینت کا اظہار کرتی ہے تو وہ نالائک ترین بچی ہے جس کا پڑھنے میں دل نہیں لگتا تو وہ جو ہے اس طرح ہے لیکن اب جو ہے وہ جو فرد اس طرح سے اظہار نہیں کرتا زینت کا یا یہ کہ بٹا سر پر لے کر رکھتا ہے تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ شاید بیک ورڈ ہے یا بولڈ نہیں ہے یا کچھ ایسا ہے اور اسی طرح سے یعنی اتنا بڑا چینج آ گیا تو کچھ ہی عرصے کے اندر اصل میں اس چینج کے لیے پوری ورڈ کی کوششیں تھیں اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ابلیسی ایجنڈا ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم کے بچوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ابلیس شیطان تم پر اسی طرح سے لباس اتروا دے جیسے اس نے تمہارے آباس سے اتروا دے